ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس 12 کمیسٹری تھوڑا تف سبجیکٹ ہے اگر آپ اسے بھی سمارٹ طریقے سے پرپیر کریں گے تو اس میں بھی فل مارکس لینا اور اچھے مارکس لینا بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو سٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ ایسے گیس پیپرز ویڈ پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے چپٹرز ایمپورٹنٹ ہے اور کون سے کسٹرز ایمپورٹنٹ ہے اور اگزیمز میں کس طرح کی قیسٹنز آتے ہیں تو سٹوڈنٹس get ready to study smart not just hard چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر وائز ایمپورٹنٹ شارٹ قیسٹن سے لانگ قیسٹن سے ویڈ پیرنگ سکیم جیس سٹوڈنٹس ہمارا سبجیکٹیو پارٹ کا پورشن جو ہے وہ 68 مارکس کا ہوتا ہے اور ٹوٹل جو ہوتے ہیں ہمارے 85 مارکس ہوتے ہیں ابجیکٹیو کام علاقے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹیو پارٹ جو ہے اس کا ڈسکس کرتے ہیں جس میں question number 2, 3, 4 جو ہے وہ short questions کہاتا ہے اور پھر بعد میں question number 5, 6, 7, 8, 9 جو ہے وہ long questions کہاتا ہے اور question number 2 میں 12 short questions given ہوتے ہیں اور ہمیں attempt کرنے ہوتے ہیں only 8 اور اس کی ہوتے ہیں 16 مارکس تو question number 2 ہے according to pairing scheme chapter number 1, 2, 7, 8, 9, 10 سے آئے گا تو chapter number 1 pairing scheme کے مطابق دو شارٹ آئیں گے students آپ کو screen پر اندر آ رہے ہیں اپنے سارے short questions جو ہیں اچھی طرح prepare کرنے ہیں تو chapter number 1 سے آنے والے short questions جو ہیں آپ easily cover کر لیں گے total 17 select کیے گئے ہیں questions chapter number 1 سے تو جتنی ویل سے وہ پوچھ سکتے ہیں وہ سارے آپ کو وہ بھی بتائیں ہوئے ہیں تو صرف اپنے 17 questions جو ہیں اپنے اچھی طرح prepare کرنے ہیں تو chapter number 1 کا portion آپ easily cover کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے discuss کرتے ہیں اس کے important long questions اور دیکھتے ہیں کہ ان کی pairing کس کے ساتھ بن رہی ہے جی students long questions میں chapter number 1 کی pairing بن رہی ہے chapter number 2 کے ساتھ تو میں آپ کے ساتھ discuss کر رہی ہوں most important long questions chapter number 1 سے only 5 select کیے گئے ہیں تو اگر آپ کو chapter number 1 اور chapter number 2 easy لگتا ہے تو اس کا long questions جو ہیں must prepare کریں pairing scheme کے مطابق اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں next chapter number 2 کے important short questions اور اس کی pairing scheme دیکھتے ہیں تو short questions جو ہیں pairing scheme کے مطابق دو آئیں گے question number 2 جو ہے short questions کا وہ اسی portion میں سے آئے گا تو students جتنے ویسے پوچھ سکتے ہیں آپ کو بتایا ہوا ہے جو درمیان میں لائن لگائی ہوئی ہے یہ statement different ہے لیکن concept جو ہے بالکل سیم ہے تو students جو آپ کو screened نظر آ رہے ہیں سارے questions جو ہیں chapter number 2 سے پوچھے جا سکتے ہیں most expected and important ہے total 17 ہیں یہ بھی آپ نے چی طرح پرپیر کرنے ہیں chapter number 2 کو short questions کا portion جو ہے آپ easily cover کر لیں گے اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں اس کے most important long questions تو long questions کے آگے جو most important لکھا ہوا ہے تو most important اور زیادہ expected identity ہے اور باقی جو آپ کو بتایا ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو اس کی پیرنگ بن رہی ہے chapter number 1 کے ساتھ اگر آپ کو دونوں چپٹر اسی لکھتے ہیں تو انہیں کا long questions جو ہے وہ must prepare کیجئے جی students اب ہم discuss کرتے ہیں next chapter number 3 کے important short questions long questions with pairing scheme تو chapter number 3 جو ہے question number 3 جو portion ہے short questions کا اس میں سے آئے گا اور اس کی پیرنگ بن رہی ہے chapter number 3 4 11 12 13 اور 14 کے ساتھ تو پیرنگ scheme کے مطابق chapter number 3 سے دو شارٹ آئیں گے تو آپ نے یہ سارے short questions جب آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں total 19 select کے گئے ہیں تو آپ easily یہ والا portion clear کر لیں گے اور اس میں سے long questions جو ہے important نہیں ہے اور نہ ہی پیرنگ scheme میں ہیں تو آپ یہ والا chapter جو ہے long questions کے لحاظ سے chapter number 4 کی important short questions تو پیرنگ scheme کے مطابق chapter number 4 سے دو شارٹ آئیں گے اور اس کی پیرنگ بن رہی ہے question number 3 جو ہے short questions کا اسی پورشن میں آئے گا تو سکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ اپنے سارے short questions رہے ہیں اچھی طرح پرپیر کرنے اسپیشلی جو 2 والا short رائیڈ ڈالن اور بھی جو ہے important نہیں ہے تو آپ یہ والا chapter جو ہے long questions کے لحاظ سے skip پی کر سکتے ہیں only short questions کے لحاظ سے ان کو پرپیر کیجئے جی سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں next chapter number 5 کے important short questions with long questions and pairing scheme تو سٹوڈنٹس پیرنگ scheme کے مطابق chapter number 5 جو ہے question number 4 short questions کا وہ پورشن جو آتا ہے اس میں سے آئے گا اور اس کی pairing بن رہی ہے chapter number 5 6 15 اور 16 کے ساتھ اور اس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس 9 questions اور ہم نے attempt کرنے ہوتے ہیں 6 اور اس کے ہوتے ہیں 12 marks تو pairing scheme کے مطابق chapter number 5 سے 2 short آئیں گے تو آپ نے سارے short questions جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہی اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو chapter number 5 سے آنے والے short questions کا پورشن easily cover کر لیں گے only 16 questions ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے most important long questions with pairing scheme جی سٹوڈنٹس chapter number 5 کی pairing بن رہی ہے chapter number 6 کے ساتھ اور question number 9 جو ہے long questions کا اس pairing کے ساتھ آئے گا تو سٹوڈنٹس آپ کو ساتھ جو میں شیئر کر رہی ہوں most important long questions یہ آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اگر آپ کو یہ دونوں چپٹرز easy لگتے ہیں تو ان کا long questions with pairing جو ہے must attempt کریں شیئر کرنے ہیں چپٹر نمبر 6 کا چپٹر نمبر 4 شارٹ قیسٹنس کا اسی pairing میں آئے گا اور pairing scheme کے مطابق اس میں سے دو شارٹ آئیں گے سٹوڈنٹس سکرین پر نظر آنے والے سارے شارٹ قیسٹنس آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں total 16 select کیے گئے ہیں تو آپ یہ والا portion جو ہے اچھی طرح cover کر لیں گے اس کے بعد چپٹر نمبر 6 کی لانگ قیسٹنس کی pairing بن رہی ہے چپٹر نمبر 5 کے ساتھ تو آپ اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اگر آپ کو یہ والے چپٹر دونوں ایزی لگتے ہیں اور ان کا لانگ قیسٹنس اٹیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو important لانگ قیسٹنس بتائیں دونے چپٹر کے تو آپ وہی پرپیر کیجئے تو یہ والا پورشن بھی آپ ایزی لی کور کر لیں جی سٹوڈنٹ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں چپٹر نمبر 7 کے important short questions and long questions with pairing scheme تو سٹوڈنٹ سوڈنٹ 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 اس کے short questions کے short questions کا آئے گا اسی pairing میں سے آئے گا اور اس میں سے بھی pairing scheme pairing پنری ہے چپٹر نمبر 9 اور question 6 long questions کا ان دونوں کی pairing میں آئے گا تو اگر آپ یہ questions جو attempt کرنا چاہ رہے ہیں دونے 20 questions اور پرپیر پیر کیجئے اس کے بعد اس کے most important long questions ہیں وہ آپ کو نظر آرہی ہیں سکرین پہ اس pairing مر رہے ہیں شپٹر نمبر 12 کے ساتھ اگر دونوں چپٹر بھی آئی اس کے ساتھ پیر پیر کیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس شپٹر 9 کے most important short questions long جب آپ کو شاہade سماؤں گئے ٹرین سے نمبر کارے ہیں پیوشڈیس میں شاہدوجائے شرکس کرنے کی ہیں پیوشڈیس کا پیرنگ سکیم میں اچھا پیوشڈیس کرنے کی ہے پیرنگ کٹھانے کیوں رہے ہیں amž کسیم کے طرح پیرنگ سکیم کرنے کی آئیں چیمکہ پیرنگ سکیم کرنے کی خواہڑ گیز انتوانی کی بارا ہوا شارٹ کسٹنز تھے اور ٹوٹل تھرٹین ہے یہ بھی اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اگر آپ نے یہ چپٹر کے شارٹ کسٹنز کو اٹیمپٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹن لانگ کسٹنز کی پیرنگ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ چپٹر نمبر سیون کے ساتھ اس کی پیرنگ بن رہی ہے اگر آپ کو چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر نائن جو ہیں دونو ہی جی لگتے ہیں ان کا لانگ کسٹنز آپ اٹیمپٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کو ب ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹن شارٹ کسٹنز لانگ کسٹنز ڈسکیم تو چپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ بھی کسٹن نمبر ٹو جو ہے چپٹر نمبر ٹو اس پورشن میں سے آئے گا اور اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق بھی دو چپٹر اگر آپ کو یہ والا چپٹر لگتا ہے تو آپ اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو سکرین پر ندر آ رہے ہیں یہ پارلے سارے چپٹر نمبر ٹین کی اگر آپ چپٹر نمبر ٹین جو ہے اپنے چی طرح پ کپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹر نمبر 11 کی موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز ویڈ پیرنگ تو چپٹر نمبر 11 جو ہے کسٹر نمبر 3 جو ہے شارٹ کسٹنز کا اس پورشن میں سے آئے گا پیرنگ سکیم کے مطابق اس میں سے دو شارٹ آئیں گے سٹورنٹس آپ کو سکرین پر ندر آ رہے ہیں اپنے سارے شارٹ کسٹنز جو ہے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو آپ ایزی لیوالا پورشن کلیر کر لیں گے ٹوٹل جو ہے ٹونٹس لگے گئے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کسٹنز اور لانگ کسٹنز کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹر نمبر 13 کے ساتھ اگر آپ دونے چپٹر ایزی لگتے ہیں ان کے لانگ کسٹنز آپ اٹیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ پیرنگ کے ساتھ جو ہے ان کے لانگ کسٹنز پر پیر کیجئے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹر نمبر 12 کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز بیرنگ سکیم تو چپٹر نمبر 12 جو ہے وہ بھی شارٹ کسٹنز جو ہیں دو آئیں گے اور یہ بھی کسٹر نمبر 3 جو ہے شارٹ کسٹنز کا اسی پیرنگ میں سے آئے گا ٹوٹل جو ہے 18 کسٹنز لیٹ کیے گئے ہیں اپنے سارے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں تو آپ یہ والا پورشن بھی ایزی لیے کور کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کسٹنز جن کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹر نمبر 8 کے ساتھ اگر آپ کو دونوں چپٹر ایزی لگتے ہیں تو آپ یہ والا لانگ کسٹنز بھی مست اٹیمٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹر نمبر 13 کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز لانگ کسٹنز چپٹر نمبر 13 سے پیرنگ سکن کے مطابق دو شارٹ آئیں گے اور اس کی بھی پیرنگ بن رہی ہے کسٹر نمبر 3 جو ہے شارٹ کسٹنز کا ان پوشن میں سے آئے گا اس کے بعد اس کے ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں لانگ کسٹنز لانگ کسٹنز کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹر نمبر 11 اور 13 کی تو چپٹر نمبر 11 کے اگر آپ کو لانگ کسٹنز ایزی لگتے ہیں اور چپٹر نمبر 13 کے بھی ایزی لگتے ہیں تو یہ والا بھی لانگ کسٹنز جو ہیں آپ کو موسٹ ایٹمٹ کیجئے جی سٹوڈائنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس سپٹر نمبر 14 کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز پیرنگ سکیم تو شارٹ کسٹنز کی پیرنگ بن رہی ہے یہ کسٹر نمبر 3 جو شارٹ کسٹنز کا اسی پیرنگ میں سے آئے گا اور پیرنگ سکیم کے مطابق اس میں سے دو شارٹ آئیں گے تو ہم نے ایٹ کسٹنز ایٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ہمارے پر سٹوڈائل کو آتے ہیں تو اگر آپ کو چپٹر ڈیفیکرٹ لگتا ہے اسی پیرنگ نہیں تو آپ وہ بھی سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چپٹر جو ہے لانگ کسٹنز کی حلحہ سے ایپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو لانگ کسٹنز کی حلحہ سے سکیپ کر دیجئے ان لی شارٹ کسٹنز کی حلحہ سے پیرنگ کیجئے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹر نمبر 15 کے موسٹ ایپورٹنٹ شارٹ کسٹنز تو شارٹ کسٹنز کی جو پیرنگ بن رہی ہے وہ کسٹر نمبر 4 جو ہے شارٹ کسٹنز کا وہ اس پوشن میں سے آئے گا اور پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر نمبر 15 سے دو شارٹ آئیں گے تو یہ سارے شارٹ کسٹنز یہ بھی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اور چپٹر نمبر 15 جو ہے وہ بھی لانگ کسٹنز کے الحال سے ایپورٹنٹ نہیں ہے تو لانگ کسٹنز آپ کے اس میں سے سکیپ پی کر سکتے ہیں پہ چلتے ہیں نیکس چپٹ رنمبر 16 کے موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹنز ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی پیرنگ سکیم تو quest2 نمبر 4 شارٹ کسٹنز کا اس میں سے آئے گا یہ پورشن اور اس کے پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر آئیں گے تو یہ بھی لانگ کسٹنز کے الحال سے یہ چپٹر ایمپورٹنٹ نہیں ہے لانگ کسٹنز تھے اس میں سے سکیپ پی کر سکتے ہیں شارٹ کسٹنز کے لحاظ سے پرپیر کیجئے سٹوڈنٹس ہم نے آج جو ہے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز لانگ کسٹنز اور وید پیرنگ سکیم ڈسکس کیے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ کون سے ٹیپٹر سکیپ پی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی پیرنگ سکیم کے مطابق تیاری کیجئے تو آپ ایزیلی جو ہیں فل مارکس بھی ایک چیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے میت کی پیرنگ سکیم اور گیس پیپرز اور بائیلوجی کی پیرنگ سکیم اور گیس پیپرز کی ویڈیو بھی اپلوٹ کر دی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو آل سبجیکٹ کے گیس پیپرز کے لیے میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کیجئے اور میری نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کیجئے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیا کہ میں نیکسٹ کس سبجیکٹ کے گیس پیپرز پر اللہ حافظ